بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کن عبدو و ایہ کن عسین اسلام لیکن رحمت اللہ ورکاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی زنگی اچھی گزر رہی ہوگی آیات صادق کا کھیل ختم آیات صادق کو پاکستان کے خلاف بولنا میگا پڑ گیا مکمل خبر اور اس خبر کی تفضلات اور آج آیات صادق نے جو پریس کانفرنس کی جہاں پر وہ ملانا فضل الرحمن رانا صلاح اللہ کے ساتھ کھڑے تھے وہاں پر خواجہ صادق رفیق بھی موجود تھے اس پریس کانفرنس کا عوال اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہنے کی کوشش کی تمام طرح چیزیں اس ویڈے میں ڈسکس کی جائیں گی لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگر بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کو پرینے یہ ویڈیو یہ چینل اگر آپ کو کسی بھی اینگل سے چاہ رکھتا ہے تو اس ویڈے کو لائک کر لیجئے گا چینل سبکرائب کر لیجئے گا سال اگر نوٹفکیشن میں لیکن ویڈے دبا لیجئے گا اور اس کو آر کے اوپر سیٹ کر لیجئے گا نیچے کمیٹ سے جو لکھے گا پاکستان زندہ بار پاکستان فور زندہ بار گمنام ہیروپ زندہ بار کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ 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 آیاز صادق نے جو آج پریس کارفس کی اس کی طرف چلنے سے پہلے آج آیاز صادق کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس کے حلقے میں ہی وہ آپ کے ساتھ میں یہاں پر شرک کرنا چاہوں گا آیاز صادق کے مدنازہ بیان پر عوام میں شدید غم و غصاب پایا جاتا ہے آیاز صادق کے خلاف ان کے حلقے میں بینر عویسات کر دیئے کے ہیں اور اس بینرز کے اوپر لکھا گیا ہے گندارے وطن اور گندارے وطن آیاز صادق آیاز صادق کے جو الگا ہے این اے ایک سو انتیس این اے ہنڈرنیٹ ویٹی نائن وہاں پر آیاز صادق کے بینر عویسات کر دیئے گئے ہیں اس کے اوپر ابی نندر کی تصویر بھی لگائی گئی ہے اس کے اوپر آیاز صادق کی تصویر لگائی گئی ہے اور ان بینرز کے اوپر ایڈیا کا جنڈا لگا کر اس بینرز کے اوپر انہوں نے لکھا ہے لوگوں نے لکھا ہے مجھے نہیں پتا کہ کس نے لگائے ہیں انہوں نے لکھا ہے میر جعفر میر صادق اور نیچے لکھا ہے آیاز صادق آیاز صادق کے برے دن شروع ہو چکے ہیں اب ان کو پاکستان کے خلاف مولا جو ہے وہ میگا پڑ چکا ہے مزید خبر کیا ہے وہ آپ میں آتا ہے مزید خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ جو آیاز صادق ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمن کو اپنے گھر کھانے کے اوپر بلایا بجائے کہ مولانا فضل الرحمن اس کے اوپر آ کر کچھ کہتے کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں پاکستان کے پرانے سہستانوں میں سے ایک بڑا نام ہے مولانا فضل الرحمن کا وہ اس کے اگیس جاتے تو بجائے اس کے اگیس جانے کے آیاز صادق کے گھر کے وہاں پر ان کے ساتھ کھانے کھائے کھانے کھانے کے بعد پریس کانفرس کی گئی اس پریس کانفرس میں کیا ہوا آیاز صادق نے کیا کہا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آیاز صادق کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما آیاز صادق نے کہا کہ میں اپنے موقف پر کھڑا ہوں ریاست اور جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ آپ معافی مانگیں لیکن آیاز صادق کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے موقف کے اوپر بے شرمی کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں نے جو وہاں پر ایک شرمناک کام کیا پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی حکومت کو صرف وصرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے ٹارگٹ کیا وہ ایک شرمناک کام ہے مجھے اس کے اوپر کسی کسی میں شرمنگی نہیں ہے وہ مزید کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس وہ سارے راہ سے نہ مجھے کسی کو غدار کہنے کا حق ہے نہ کسی اور کو مجھے پاکستان کے لیے ہم سب ایک ہیں اگر آپ پاکستان کے لیے ایک ہوتے تو آپ ایک غیر ذمہ درانہ ایک بیس لیس سٹوری اپنے پاس سے بنا کر آپ پاکستان کے خلاف نہ بولتے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم نور کے رہنما سابق سپیکر کومیس امیر یا سادہ کا کہنا تھا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں یہ انہوں نے سچ بولا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں لیکن ہم محبے وطن پر حصہ ہی لوگ نہیں ہیں اور سیاسی جواب دیتے رہیں گے میں نلائق حکمرانوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا آپ نے جو لڑائی لڑنی ہیں لڑیں افواج پاکستان کو اس لڑائی سے باہر رکھیں بھائی صاحب آپ کو بھائی کہنا بھی بھائی لفظ کی توہین ہے دیکھیں آپ نے کہا کہ جیف آرمی سٹاپ میرے پاس آئے وزیر آجا شاہ محمود پراجی میرے پاس آئے تو آرمی کو اداروں کو لے کر آنے والے آپ لوگ تھے لاہور میں میرے بارے میں لگے بینروس سے پاکستان کی قدمت نہیں کی گئی ان بینروس سے بارتی میڈیا کے پرپرگنڈے کو تقویت دی گئی اور جو انہوں نے تقریر کی اس تقریر کو لے کر جو بھائی جو بیانیا سیٹ کر چکا ہے اور بارت کے جو ادھر کے جو ائر جیف مارشل ہیں ان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے آیاد صادق صاحب صاحب لفظ بھی اس لفظ کی توہین ہے آیاد صادق آپ یہاں پر بتاؤ کیا آپ کے بیان پاکستان کی خدمت کی اور یہ سیاسی محارفیت کے خلاف بیان دیتے رہتے ہیں اور دینے دیتے رہیں گے میں اپنے موقع پر کھڑا ہوں میرے پاس بہت سارے راز ہیں نہ مجھے کسی کی غطار کہنے کا حق ہے نہ کسی اور کو نہ کسی اور کو مجھے پاکستانی کے لیے ہم سب ایک ہیں اندوستان کو محشہ کی طرح مو توٹ جواب دیا جائے گا اندوستان کو آپ کیا مو توٹ جواب دیں گے اندوستان کو آپ کیا مو توٹ جواب دیں گے آپ نے اندوستان کو بولے کے لیے اندر فرام کیا اور آپ نے مودی کو نیکس الیکشن جیتنے میں آپ نے اس کو ایک بہت بڑا سیاسی سیاسی کارڈ دے دیا اب وہ اس کارڈ کو یوز کر کے محاپ الیکشن جی جائے گا اور یہاں پر ہندوستان اپنے نپاک آزائے میں کمیاب نہیں ہو سکے گا کمیاب آپ نے کر دیا ہے آپ کیا دیں کمیاب نہیں ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی بات کو جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی اس سے سیلیکٹڈ کو مدہ ہندوستان کے بیانی کو تکلیت دینے کی کوشش کی علاقے سیلیکٹڈ جس کو یہ سیلیکٹڈ کہتے ہیں وہ ایلیکٹڈ ہے وہ تقریباً دو کروڑ وٹو سے آیا ہے وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے اب سپیکر کومی سمری جب یہ ہوا کرتے تھے پتہ نہیں انہوں نے کون کون سے گل وہاں پر کھلائے وہ انشاءالہ میں آپ کو نیکس وڈیو میں پوری ریسارچ کر کے ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ سپیکر کومی سمری جب یہ ہوا کرتے تھے تو اس ٹائم انہوں نے کیا کیا تمام ترچیز امت ہوں گا اور افاج پاکستان کو میرے بیان سے یہاں پر جوڑنے کی کوشش کی گئی پاکستان کی حدمت نہیں کی گئی میری بات پر لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میرے بیان کو سیاسی طور پر لیا گیا ہے ہمیں اس قومت سے شدید سیاسی تحفظات ہیں اور پاکستانیوں کو مسلمی قنون سے سیاسی بلکہ ان کو اب قومی سطح کے تحفظات ہیں کیونکہ ان لوگوں کو پتا چل کے آئے کہ یہ لوگ کس لیول کے ہیں میرے نیشنل سمیل سے بیان سے اس میٹنگ کا کوئی تعلق نہیں اکونتی لوگ مس لیڈ کر رہے ہیں اور مس ریڈ کر رہے ہیں اچھا سب کچھ اکومت غلط کر رہی ہے اکومت غلط ہے یہ دودھ کے دلوے ہیں ان کے دور میں دودھ و نیر کی شیئر کی نیریں جو ہیں وہ بے رہی تھی پاکستان بڑا ترقی کر رہا تھا ہر بندے کے پاس نوکری تھی وہ اتنی روٹی کھا لیتا تھا کہ اس کے پیڑ بھی بات جاتا تھا لیکن اس کے پاس پھر بھی روٹی کھانے کے لیے پیسے بیٹھ دیتے ان کے دورے قومت میں کیا ہوتا رہا کربوشن کے اوپر انہوں نے بڑا قدم نہیں لیا اگر کربوشن کے اوپر بڑا قدم لے لیتے اور کربوشن کے اوپر بڑا فیصل کا لیتے تو جو عالمی ازاروں میں اٹھا کر یہ کیس کربوشن کی لے کر گئی تھی یہی حکومتیں لے کر گئی تھی کیا اس ٹائم میں عمران صاحب تھے آئی کربوشن یادب پھانسی چڑھ شکا ہوتا ہے ریمن ڈیویس کی بات کریں تو کیا ریمن ڈیویس کو انہوں نے پھانسی دی زینب کے قتل جو قاتل تھے ان کا کیا کیا گیا زینب قتل کیا ہوا اور اس کے علاوہ کئی لاہور مارڈر ٹاؤن کے جو کیسیز تھے وہاں پر کیا ہوا دیکھیں بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس میں اس ٹوڈیو میں میں بہت زیادہ کچھ نہیں ڈسکس کروں گا زیادہ چیزیں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ بہت قیمتی ہے اب یا صادقے اپنے اس گھر سے دیکھیں جب ہم گلی میں محلے میں نکلتے ہیں اگر کوئی شخص ہمیں تم کہہ کر یا تو کہہ کر بکارے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے تو وہ شہر جو کہ پاکستان کا شہر ہے جس میں ایسا شخص جو کہ پاکستان کا کسی صورت میں امائیتی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ محبت نہیں ہے اس بیان کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں یہاں پر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں تو جب نکلے گا اور جب دیکھے گا تو یقیناً اس کو شرم آئے گی یہاں پر یہ ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ ریاست کہہ رہی ہے اور حکومت کہہ رہی ہے معافی مانگو لیکن یہ معافی نہیں مانگنے جارہے یہ مزید آگے بڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم کشتیاں جلا چکے ہیں اور کشتیاں جلانے جا رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے ایک اور بیان بھی دیا ہے کہ ہم عمران صاحب کی قومت کو گرانے کے لیے دماتاً مسکل اندر کریں گے نیکس ویڈیو تک نے دے جائے اللہ سب کا مناسر ہو ویڈیو دیکھنے کی شکریہ آپ کے قمتی وقت کا شکریہ اللہ سے دعا کریں اللہ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے بچائے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو ترقیق طرف لے کر جائے اللہ حافظ پاکستان زندہ وعد پاکستان فوج زندہ وعد کمنا امیر و زندہ وعد کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ